تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 32 چیسٹ سے لے کر 52 چیسٹ تک باجو کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے سلیوز کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے 32 چیسٹ سے لے کر 52 چیسٹ تک ہم آپ کو باجو کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے جیسے کہ یہ جو نسان دکھ رہا ہے آپ کو جہاں سے ہم راؤنڈ سیپ بناتے ہیں تو یہ نسان کتنے انج پر لگانا ہے اور آرم ہول کا نسان مڈے کا نسان کتنے انج پر لگانا ہے تو آج کا ویڈیو دیکھ کر آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہونے والے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھیں گے ہم باجو کا آرمول کتنا رکھیں جیسے کی ہائی نیک کولر والی کرتی ہو چاہے ڈیپ نیک ہو چاہے بوٹ نیک ہو چاہے نورمل نیک ہو تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن ڈیزائنر تو دوستو آئیے کٹنگ کو شٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پیپر لے لیا ہے اس پیپر پر ہم آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ 32 چیش سے لے کر 52 چیش تک باجو کی کٹنگ کر پائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ جب ہم کپڑے پر باجو کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کپڑے کو فول کرتے ہیں جیسے کی یہ بند والی سیڈ ہے اور یہ کھولی والی سیڈ ہے تو اس طریقے سے کپڑے کی سیڈھی سیڈ اندر ہوتی ہے چوڑائی میں ڈبل کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم دوبارہ سے چوڑائی میں فور فولڈ میں کر دیتے ہیں اس طریقے سے دونوں باجو ایک ساتھ کٹ جاتے ہیں تو دیکھیں ہم کو باجو کا کپڑا اس طریقے سے مولنا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فولڈیٹ سیڈ ہماری اور ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کھولی والی سیڈ ہے کب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا یہ جو کپڑے کی چوڑائی ہے ہم کو یہ کس حساب سے رکھنا ہے کس حساب سے ہم کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں تو ہم کو یہاں پر اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ہمارا آرم ہول آنے کے بعد ایک یا ڈیلڈ انچ کپڑا ایکٹرہ رہ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ فارمولا کیسے لگائیں گے آپ تو اس کے لیے سمجھ لیجئے تو دیکھئے وڈی میزرمنٹ پر جتنا بھی چیشٹ آ رہا ہے اس کو آپ فورڈ سے ڈیوائٹ کیجئے یعنی جتنا بھی چیشٹ اس کو آپ چوتھا ہی بھاگ کریں گے جتنا بنتا ہے اس پر آپ کو ایک انچ اور ایٹ کر لینا ہے تو اس پر آپ کو ون انچ اور ایٹ کر لینا ہے یعنی ایک انچ اور جوڑ دیں گے اور اتنا ہی کپڑا فولڈ کر لیں گے تو جیسے کہ مان لیجئے آپ کا چیشٹ بتیس انچ ہے تو آپ نے جب بتیس کو فورڈ سے ڈیوائٹ کیا تو ہو گیا ایٹ انچ یعنی آٹ انچ اور جب آپ نے آٹ انچ میں ایک انچ اور ایٹ کیا تو ہو گیا نو انچ اس طریقے سے آپ کو نو انچ کپڑا فولڈ کر دینا ہے اور زیادہ کپڑا ایکٹر رکھنا چاہتے ہیں زیادہ بڑھا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چوتھائی بھاگ کرنے کے بعد ڈیڑھ انچ بھی ایکٹر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ بتیس چیشٹ ہے آپ نے چوتھائی بھاگ کیا تو ہو گیا آٹ انچ اور آٹ انچ میں آپ نے ڈیڑھ انچ اور اٹ کیا تو ہو گیا ساڑھے نو انچ تو یہاں پر ہم آر مول رکھیں گے اور یہاں پر ہم موہری رکھیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم کو نسان لگانا ہوتا ہے جو ہم آر مول کی گولائی بناتے ہیں گولائی دیتے ہیں جو اس کا ہم راؤنڈ سیپ بناتے ہیں اس طریقے سے ایک تین انچ کا نسان لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو آگے بتائیں گے یہ نسان کا فارمولا کیا ہے تو یہ نسان ہم نے یہ جو ہم نے تین انچ کا نسان لگایا ہے یہ کس فارمولا سے لگایا ہے اور یہ کس طریقے سے لگایا ہے تو انچی ٹیپ کو ایسے ہی رکھا رہے نہیں دیں گے دیکھئے ہم پہلے اس کی لمبائی کا نسان میں لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ نسان کس حساب سے لگانا ہے اس کے بعد بتائیں گے آر مول کتنا رکھنا ہے کس حساب سے رکھنا ہے 32 چیشٹ سے لے کر 52 چیشٹ تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو دیکھیں اب جتنی بھی آپ کی باجو کے لمبائی ہے جیسے کہ مان لیجی آپ کی باجو کے لمبائی 14, 15, 16, 17, 18 کچھ بھی ہو سکتی ہے تو جتنی بھی لیند ہے اس کے حساب سے آپ کو 1.5 انچ اور ایٹ کر دینا ہے یعنی 1.5 انچ اور بڑھا کر رکھنا ہے تو جیسے کہ مان لیجی آپ کی باجو کے لمبائی 16 انچ ہے تو ہم نے یہاں پر 16 انچ کا نسان لگا دینا ہے تو یہ ہم آدھا انچ اس لیے بڑھاتے ہیں کیونکہ جب ہم سوٹ کی سلائی کرتے ہیں تو آدھا انچ سلائی میں آرمول کے پاس چلا جاتا ہے تو آپ کسی بھی سائز کا باجو کٹنگ کریں گے تو آپ انچی ٹیپ کو ایسی رکھیں گے یہ نسان لگائیں گے جہاں سے ہم کو باجو کا راؤنڈ بنانا ہے اور یہ لمبائی کا نسان لگانا ہے تیار باجو کی لیت جتنی بھی ہے اس کے حساب سے آدھا انچ زیادہ کر کے لگانا ہے اس کے بعد جو ہم باجو کی موری پر ترپائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈیڑھ انچ ایکٹرہ چھوڑ سکتے ہیں آپ چاہیں دو انچ بھی رکھ سکتے ہیں پر میرے حساب سے ڈیڑھ انچ ٹھیک رہتا ہے اب ہم ڈیڑھ انچ اور بڑھا کر رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک 18 انچ کا نسان لگا دیا اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طریقے سے ہم باجو کٹنگ کرتے ہیں تو ہم ان مارک کو اسٹیٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ابھی جو میں نے آپ یہ والا جو نسان لگایا تھا تو اب ہم اس نسان کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ کس حساب سے لگانا ہے ہم آپ کو 32 چیش سے لے کر 52 چیش تک سمجھا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس نسان کے لیے بتائیں گے آپ کو 32 چیش سے لے کر 46 چیش تک بتائیں گے اس کے بعد 46 کے بعد 48 50 بابن کا بعد میں بتائیں گے پہلے آپ 32 سے لے کر 46 چیش تک جان لیجیے یہ نسان کتنے انچ پر لگانا ہے دوستو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا یہ میں بوڈی میزر میڈ کے حساب سے بتا رہا ہوں بوڈی پر جتنا بھی آپ کا ناپ آ رہا ہے اسی کے حساب سے میں آپ کو یہ فرمولا بتا رہا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے 32 چیش تک کے لیے تو سب سے پہلے ہم آپ کو 32 سے لے کر 46 چیش تک بتائیں گے یہ والا نسان کتنا لگانا ہے جو ہم راؤنڈ سے بناتے ہیں آر مول کی جو ہم گولائی بناتے ہیں یہاں پر موری رہے گی 32 چیش تک کے لیے کتنا رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ رکھیں گے پونے 3 انچ ہے 2.7 انچ ہے یعنی پونے 3 انچ 3 انچ میں دو سوت کم تو یہ 32 چیش تک کے لیے ہو گیا پونے 3 انچ اب جیسے کہ اگر 34 انچ چیش تک ہے یعنی 34 انچ چیش تک ہے تو آپ کو 3 انچ رکھنا ہے یعنی 3 انچ ہے یہ والا نسان اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں 36 چیش تک کے لیے یعنی 36 چیش تک کے لیے تو 36 یعنی 36 چیش تک کے لیے بھی آپ کو یہ نسان 3 انچ کا ہی لگانا ہے 3 انچ کا نسان لگانا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 38 چیش تک کے لیے یعنی 38 چیش تک کے لیے ہم 37 انچ کا یعنی 3 انچ دو سوت 3.2 انچ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 40 چیش تک کے لیے یعنی 40 چیش تک کے لیے آپ کو یہ نسان کتنا لگانا ہے تو 40 یعنی 40 چیشٹ کے لیے آپ یہ نسان لگائیں گے 3.5 انچ ہے 3.5 انچ یعنی 40 چیشٹ کے لیے یعنی 42 چیشٹ کے لیے آپ یہ نسان لگائیں گے پونے 4 انچ ہے تو یہ 4 انچ میں دو سود کم یعنی پونے 4 انچ کا نسان لگائیں گے 3.7 انچ ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 44 چیشٹ کے لیے تو 44 چیشٹ کے لیے آپ کو یہ نسان لگانا ہے چار انچ کا یعنی فور انچ ہے اس کے بعد بات کر لیتی ہیں چھالی چیشٹ کیلئے یعنی فورٹی سکس چیشٹ کے لیے تو فورٹی سکس چیشٹ کیلئے یہ والے نسان آپ لگائیں گے سبہ چار انچ ہے سبہ چار انچ یعنی چار انچ دو سود تو دیکھیں اب بچا اٹھالیس پچاس اور بابن یعنی فورٹی ایٹ ففٹی ففٹی ٹو چیشٹ کیلئے ہم آپ کو آگے بتائیں گے بات کر لیتی ہیں آر مول کی ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو آرمول کتنا یہ جو آرمول ہوتا ہے اس کا راؤنڈ سے بنائیں گے تو یہ کتنا رکھنا ہے تو ابھی ہم آپ کو 32 سے لے کے 46 تک بتائیں گے آرمول اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے 48 50 اور 50 کے لیے تو دیکھیں اب یہاں پر آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے تو بلکل سمپل ہے تو جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیں اور اگر آپ کو کسی بجا سے سمجھ نہ آ پائیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں جتنا بھی چیشٹ ہے ہم یہ جو نسان لگائیں گے یہاں سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں سے انچی ٹیپ کو رکھیں گے ترشاہ کر کے ٹھیک تو جتنا بھی چیشٹ ہے اس کو آپ کو فورٹ سے ڈیوائٹ کرنا ہے یعنی چوتھائی بھاگ کرنا ہے فورٹ پارٹ کرنے کے بعد جتنا بھی بنتا ہے اس پر آپ کو ون انچ مائنس کر لینا ہے یعنی ایک انچ کم کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جتنا بھی بنے گا ہتنا آپ آر مول کا نسان لگائیں گے یہ بتیس چیشٹ سے لے کر چھالی چیشٹ تک ایک ہی فارمولا رہے گا چھالیس کے بعد یہ فارمولا چین ہو جائے گا تو جیسے کہ مان لیجی آپ کا چھتیس چیشٹ ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ نے چھتیس چیشٹ کو فورٹ سے ڈیوائٹ کیا چوتھائی بھاگ کیا تو ہوتا ہے نائن انچ یعنی نو انچ ہے اور اس پر آپ نے ون انچ مائنس کر دینا ہے ایک انچ کم کر دینا ہے تو بچا آٹھ انچ یعنی ایٹ انچ تو اس طریقے سے آپ کو آٹھ انچ کا نسان لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لگائیں گے مہوری کا نسان تو جتنی بھی مہوری ہے یہاں سے جتنی بھی اوپن رکھیں گے اس کا آپ ہاپ مارک لگائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پر جیسے کہ مہوری کا پھل ناپ ہوتا ہے دس انچ مہوری نو انچ مہوری آٹھ انچ مہوری تو اس کا ہاپ نسان لگا جاتا ہے تو جیسے کہ مال لیجئے اگر آپ کی موری آٹھ انچ ہے تو آپ کو آٹھ کا ہاپ چار کا نسان لگا دینا ہے یہاں پر جیسے کہ نو انچ موری ہے تو آپ کو نو کا ہاپ ساڑھے چار انچ کا نسان لگا دینا ہے تو اس طریقے سے جیسے کہ مال لیجئے ہم یہاں پر آٹھ انچ موری رکھ رہے ہیں تو آٹھ کا ہاپ چار تو یہ دیکھیں ہم نے چار انچ کا نسان لگا دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسکیل کو رکھیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے اسٹیٹ کر لیں گے یہ والا جو نسان ہے دوستو یہاں سے ہماری سلائی آئے گی یہ ہمارا سلائی والا مین نسان ہو گیا یہاں سے ہم سلائی لگائیں گے اس کے بعد اب آپ کو یہاں سے اس نسان سے قریب ایک انچ کپڑا بڑھا کر رکھنا ہے آپ چاہیں ڈیلڈ انچ یا دو انچ بھی بڑھا کر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ایک انچ سے لے کر ڈیلڈ انچ تک کپڑا بڑھا کر رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں سے ہم کو کٹ کرنا ہوتا ہے باجوٹی تو دیکھیں یہاں پر اب ہمیں آرمول بنانا ہے یعنی جو مڈے کی گلائی راؤنڈ ہوتا ہے وہ ہمیں بنانا ہے تو اس سے پہلے اب ہم جان لیتے ہیں اڑتالیس چیشٹ پچاس چیشٹ اور بابن چیشٹ کے لیے یہ والا نسان یہاں سے یہاں تک یہ نسان کتنے انچ پر لگا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اڑتالیس پچاس بابن کے لیے آرمول کا بتا دیں گے کیونکہ آرمول کا یہاں پر فارمولا چینج ہو جاتا ہے چھالیس چیشٹ کے بعد یہاں پر آرمول کا فارمولا چینج ہے دیکھیں اگر اڑتالیس انچ چیشٹ ہے ہم نے آپ کو بتیس سے لے کر چھالیس تک پہلے بتا دیا ہے اس نسان کے بارے میں تو اگر اڑتالیس انچ چیشٹ ہے یعنی فورٹی ایٹ انچ چیشٹ ہے تو آپ یہ نسان ساڑھے چار انچ کا لگائیں گے ٹھیک ہے فور پوائنٹ فائیو انچ کا نسان لگائیں گے پانچ انچ میں دوسود کم اس کے بعد بات آتی ہے بابن چیشٹ یعنی فپٹی ٹو چیشٹ تو اس کے لئے آپ یہ نسان لگائیں گے پانچ انچ کا یعنی فائیو انچ کا نسان لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا بتیس چیشٹ سے لے کر چھالیس چیشٹ تک آرمول مڈا کتنا رکھیں اب ہم آپ کو بتائیں گے آرہ تالیس پچاس اور بابن چیشٹ کے لئے آرمول کتنا رکھیں کیونکہ یہاں پر آپ فارمولا چینج ہو رہا ہے تو وہ آپ سمجھ لیجئے کس طریقے سے رکھنا ہے تو یہاں پر بوڈی میزرمنٹ جتنا بھی ہے آپ کا چیشٹ جتنا بھی ہے اس کو یہاں بھی فور سے ڈیوائٹ کریں گے اور چوتھائی بھاگ کریں گے اب چوتھائی بھاگ کرنے کے بعد جتنا ہی بنے گا اس پر آپ کو ڈیڑھ انچ مائنس کر دینا ہے یعنی ڈیڑھ انچ کم کر دینا ہے 1.5 انچ کم کر دینا ہے اور اتنا ہی آپ کو یہ والا نسان لگانا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہم گولائی بناتے ہیں اب بار کر لیتے ہیں راؤنڈ سیپ گولائی کیسے بنائے یہاں سے لے کر 2 انچ آگے سے آپ اس طریقے سے راؤنڈ سیپ بنائیں گے دیکھیں میں آپ کو پینٹ سے اس طریقے سے آپ کو دکھائیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مارکنگ صحیح سے دیکھ سکے تو یہ دیکھیں دوستو تو اس طریقے سے ہم کو باجو کی کٹنگ کر لینے تو دوستو ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں کیونکہ ابھی ویڈیو میں مین پوائنٹ رہ گیا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیشن ڈیزائنر اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو اس کے بعد ہمیں یہاں سے ایک کٹ لگا دینا ہے جو ہم ترپائی کے لیے کپڑا موڑیں گے فولڈ کریں گے تو یہ جو کٹ لگایا ہے اس سے ہمیں موڑ دینا ہے اس کٹ کے برابر سے تو دیکھیں ہم نے اس کی گولائی بنا دی اب ہم آپ کو بتائیں گے گہرائی کس طریقے سے بنانی ہے تو اس طریقے سے ہم باجو کھول دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے قریب دو ڈائی آگے لانے کے بعد تقریب پوون انچ اندر کے لیے دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کی باجو میں گہرائی دے دی ہے اوپر والا جو ہے یہ فرنٹ والا اس پر ہم کو گہرائی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایکٹرا جو ہے زیادہ والا ہے یہ بیک میں جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا میرا ویڈیو پلیس کومنٹس کر کے ضرور بتائیں تھنکس پور